پیر محل میں دعوت اسلامی کے زیر احتمام تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا دعوت اسلامی کی کال پر کثیر تعداد میں نوجوانوں کی بڑی تعداد تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون کا اتیہ کرنے ہسپتال روڈ پر واقعہ کلینک پہنچی تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے دعوت اسلام کی کال پر ہم یہاں پر آئے ہیں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے دعوت اسلام کی کال پر ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہمیں ان مشکلات اس مشکل کی گھڑی میں ان بچوں کو تھیلے سیمیاں کے بچوں کو بلڈ ڈونیڈ کیا پیر محل میں خون کا عطیہ کرنے کے لیے آنے والے نوجوانوں کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے سماجی فاصلے اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کو بھی یقینی بنایا گیا جبکہ مولدگ دعوت اسلامی کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں سو سے زائد مقامات پر خون عطیہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے سو سے زائد سٹیز پر یہ بلڈ ڈونیشن کا جو کیمپ ہے یہ قائم کیا گیا اسی طرح میرے سنت کی دعوت پر لبائی کہتے ہیں ان کے کال پر تحصیل پیر محل میں بھی یہ تھیلی سیمیا کا یہ ایک انعقاد کیا گیا ہے سماجی فاصلے کی جو صورتحال تھی اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے ایک بھئی ایک بندے کرتے ہوئے اس کی ٹیسٹنگ سیمپلنگ کی ہے اس کے بعد اکیلے اکیلے بندے کا بلڈ ڈونیڈ کروایا ہے دعوت اسلامی کی جانب سے پیر محل میں واقعہ تھیلی سیمیا سینٹر میں ریجسٹر مختلف ازلا کے باون بچوں کو بھی خون کا آتیا فراہم کیا گیا شہریوں کی جانب سے غیر سیاسی عالمگیر جماعت دعوت اسلامی کی مشکل کے وقت میں اس کاوش کو خوب سراہا گیا کیمرمین شرف علی خان کے ساتھ سمیو رحمان خان سیون نیوز پیر محل